یہ آتما ستی ہے تپ ہے سمیجھان ہے برمجری ہے تو کیا تمہارے من میں ویچار اٹھتے تپ سے ویچار اٹھتا ہے سر کے بل کھڑے ہوئے لوگ اپواس کرتے ہوئے لوگ سورت سے آگ برس رہی اور وہ اپنے چانوں ترک دھونی رمائے بیٹھے ہوئے تپ سے تمہیں کیا یاد آتا ہے کانٹوں پر لیٹے ہوئے لوگ سردیوں میں برفیلی ندیوں میں نگن کھڑے لوگ کی گرمیوں میں جلتی ہوئی ریت پر پال تھی مارے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ جٹا جھوٹ دھاری سریر کے دسمن اپنے کو گلانے میں لگے سڑانے میں لگے اس طرح کے آتما ہنتاؤں کی یاد آتی تب سبد کو سن کے ہی یاد آتی ان لوگوں کی جو اپنے کو کسٹ دینے میں کسل ہے دنیا میں دو طرح کے ہنسہ تھے ایک وے جو دوسروں کو ستاتے ہیں یہ چھوٹے ہنسہ تھے کیونکہ دوسرے کو تم ستاؤگے تو دوسرا کم سے کم آتن رکشہ تو کر سکتا ہے پرتی اتر تو دے سکتا ہے بھاگ تو سکتا ہے پیروں پر گر کے گر گڑا تو سکتا ہے کوئی اپایا کھوش سکتا ہے رسپت دے سکتا ہے چاپلوسی کر سکتا ہے سیوہ کر سکتا ہے گنام ہو سکتا ہے اور دوسرے طرح کے وہ آتن ہنسہ تھے جو خود کو ستاتے ہیں وہاں کوئی بچاؤ نہیں وہ ہنسہ بڑی ہے اب تم خود ہی اپنا کو ستاؤگے تو کون تمہیں بچائے گا کون پرتیکار کرے اپنا ہی ہاتھ اگر آگ میں جلانا ہو تم نے ہی اگر تیک کیا ہو آگ میں جل جانے کا تو پھر بچنا مسکل ہے آتنہتیا کرنے والے وقتی کو کیسے بچاؤ گی قانون نیم بناتا ہے مگر بچا پاتا ہے کیا قانون بڑا مڑتا پور معلوم پرتا ہے قانون کہتا ہے جو آدمی آتن ہتیا کھرے گا اس کو سجا ملے گی اب یہ بڑے مجھے کی بات ہے اس نے تو آتن ہتیا کری لی اب تم کیا خاک سجا دو گی سجا تم اس کو دے سکتے ہو جو آتن ہتیا کر رہا ہو اور کر نہ پایا ہو اور جو آتن ہتیا کرنا چاہتا ہے کیا اس دنیا میں اسے کچھ کمی ہے اتنے سردار اتنی بسیں چلا رہے ہیں ٹرکیں چلا رہے ہیں دیسی ٹھرہ پی رہے ہوئے ٹرینیں چل رہی ہیں مالگاریاں دوڑ رہی ہیں جھان ہیں پہاڑ ہیں ندی ہیں سمدر ہیں جس کو آتن ہتیا کرنی ہے اس بڑے جگت میں کوئی اسے بچا سکتا ہے کیسے بچاؤ گے کوئی نہیں بچا سکتا ہے ہاں پکڑا جاتا ہے وہی بیقتی جو کرنا نہیں چاہتا تھا یوں کہاں کرنے کا بہانہ کر رہا تھا کرنے کی ترکیب کر رہا تھا کہ اس کا کچھ پر بھاو پڑ جائے دھمکا رہا تھا اس طرح آتن ہتیاں کے بہت اپائے کرتی دو چار گولی کھا لیں گے نیند کی مگر اتنی کبھی نہیں کھاتی کہ مر جائیں اتنی ہی کھاتی ہیں کہ تم کو تھوڑی مصیبت میں ڈال لیں کہ اب ڈاکٹر کو بلاؤ کہ پولیس سے چھپاؤ کہ اب ڈرو ان سے کہ اب دوبارہ تم نے جو بھول کی تھی اب نہ کرنا اب ان کی مان کے چلنا یہ ان کی ترکیب ہے یہ گاندھی بادی ترکیب ہے اپنے کو ستا کے تم تک قبضہ پانے کی تب سے تمہارے من میں کیا چھال اٹھتا ہے تب سب تمہارے بیتر کونسی آکرتیاں اُبھارتا ہے آتن ڈمن آتن پریان لیکن تب سے اس کا کوئی سمبند نہیں تب کا ٹھیک ٹھیک عرث اتنا ہی ہوتا ہے کہ جیون میں بہت دکھ ہیں ان دکھوں کو سہجتہ سے دھیری سے سنتوز سے اہو بھاو سے انگی کار کرنا اور دکھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں دکھ کیا کچھ کم ہے پان پان پر تو پٹے پڑے دکھی دکھ تو ہے چاہوں طرف لیکن ان دکھوں کو بھی وردان کی طرح سویکار کرنے کا نام تب سکھ کو تو کوئی بھی وردان سمجھ لیتا ہے دکھ کو جو وردان سمجھے وہ تپسوی ہے جب بیماری آئے اسے بھی پربھو کی انکمپا سمجھے اس سے بھی کچھ سیکھے جب دردن آئیں تو انہیں بھی سدن کی سمبھاو نہ پائے جب اندھری رات ہو تب بھی صبح کو نہ بھولے اندھرے سے اندھری بدلی میں بھی وہ جو سبر بجلی کوند جاتی اس کا بھی سمارن نہ ہو کچھ دف آروپت کرنے کی ضرورت نہیں دکھ کیا کم ہے اس لئے میں اپنے سنیاسی کو نہیں کہتا کہ سنسار کو چھوڑو جنگل میں جاؤ اپنے کو ستاؤ سنسار میں کوئی دکھوں کی کمی ہے کہ تمہیں جنگل جانا پڑے یہاں ترے ترے کے دکھیں جیون چانوں طرف سنگھرس پرتیوگیتہ ویمنس ایرسہ جلن دویس ان سب سے بھرا ہے ایک دسمن نہیں ہجار دسمن جن کو تم دوست کہتے ہو وہ بھی دسمن کب دسمن ہو جائیں گے کہنا مسکل میکیا ویلی نے اپنی عدود کتاب پرنس میں لکھا ہے کہ اپنے دوستوں سے بھی وہ بات مت کہنا جو تم اپنے دسمنوں سے نہ کہنا چاہو کیوں کیونکہ تمہارا جو آج دوست ہے وہ کل دسمن ہو سکتا ہے میکیا ویلی پشم کا چانک کے دوست سے بھی مت اگھاڑنا اپنے حردے کو کیونکہ وہ بھی مزاج لاب اٹھائے گا کسی دن پھر تم پشتاؤ گے یہاں تو سب طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں اب اور کانٹوں کی سیعہ بنانے کی ضرورت کیا ہے تم جس سیعہ پر سوتے ہو اور روز وہ کانٹوں کی نہیں پتی کے دیر سے گھر لوٹنے پر جھگڑا ہو رہا تھا پتنی بولی اگر آپ آئندہ رات نو بجے کے بعد آئیں گے تو میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور سے سادھی کر لوں گی پتی نے کہ تب تو پڑوس والے گپتا جی سے ہی کر لینا پتنی نے آشش ہے کے تھوٹے میں پوچھا گپتا جی سے ہی کیوں پتی نے سانتی سے اتر دیا میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں یہاں کچھ کمی ہے ایک دوست اپنے سنگی سانتی سے کہہ رہا تھا بارس آنے والی ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے میری پتنی بازار گئی ہوئی اس کے مطر نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے ارے بارس کچھ اسے گلاتوں نہ دیکھی کوئی مٹی کی تو بنی نہیں بہت بارس آ جائے گی تو کسی دکان میں گھس کے کھڑی ہو جائے گی مطرن کا اسی کا تو ڈر ہے جس دکان میں گھس جاتی وہیں ادھاری کر کے آ جاتی اس جنگی میں تم دکھتے دیکھو کچھ کمی ہے تب کرنے کہاں جا رہے ہو ڈاکٹر چندلال سے کہہ رہے تھے چندلال یہ کوئی پرانی بیماری جو آپ کا سکچے نسٹ کر رہی چندلال موں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی پتنی کی طرف اشاہ کر کے ڈاکٹر سے بولے جرہ دھیرے ڈاکٹر صاحب وہ ادھاری کھڑی ہوئی ایک پرس اور ایک استری پارک میں بیٹھے بہت جور جور سے باتیں کر رہے تھے اچانک استری اٹھی اور پرس کو ایک چانٹہ مار کر گسے میں وہاں سے چلی گئی اتنے میں پاس سے گجرنے والے ویتی نے وہاں بیٹھے پرس پوچھا وہاں استری کیا آپ کی پتنی تھی اس پر پرس میں بڑے تیس میں آکے جواب دیتے ہوئے کہا اور نہیں تو کیا تم مجھے اتنا بے گیرت انسان سمجھتے ہو کہ میں کسی اہری گیری استری سے چانٹہ کھا لوں گا کئی برسوں کے بعد کالیج کے دو سانتھیوں کی ملاقات ہو گئی اور بات چیت کا سلسلہ ہوا کیسے رہے اتنے برسوں تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی کالیج چھوڑنے کے فورا بعد میں نے سادھی کر لی تھی یہ تو بڑھا اچھا کیا نہیں میری پتنی بہت لڑاکا تھی اوہ اس سے جیون جہر ہو گیا ہوگا نہیں اتنا برا بھی نہیں ہوا دہیج میں پانچ زیار روپے ملے تھی اس سے تو بڑا فائدہ ہوا ہوگا نہیں اس رقم سے میں نے دکان کر لی لیکن بکری نہیں ہوتی تھی تب تو بڑی مسئیبت رہی ہوگی نہیں برا بھی نہیں ہوا یہ دکان میں دکان بڑے بھاو میں بیچ دی دس زیار کا نقد فائدہ ہو گیا یہ بہت اچھا کیا نہیں اتنا اچھا بھی نہیں ہوا اس رقم سے میں نے ایک مکان خرید لیا اور مکان میں آگ لگ گئی یہ تو بڑی بد قسمتی رہی نہیں اتنی بد قسمتی بھی نہیں رہی میری پتنی بھی اس میں جل گئی یہاں جندگی میں کیا کمی ہے تب کا میری درستی میں ایک ہی عارت ہے جیون میں کانٹے بھی ہیں پھول بھی ہیں پھولوں کا سواگت تو کوئی بھی کر لیتا ہے کانٹوں کا بھی جو سواگت کر لے وہ تب اس بھی کچھ تمہیں کانٹے ایزاد کرنے کی آوش شکتہ نہیں یہاں دن بھی ہیں اور راتیں بھی کچھ دیئے بجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں دن کو تو سوابھاوتا تم پرسند ہو رات کا اندھیرہ بھی انگی کر لو پری تو اس کا نام تب ہے سنتو کا نام تب تب آت مہنسا نہیں اپنے کو ستانا نہیں ستانا تو ہر حال برا ہے کسی کو بھی ستاؤ تم بھی اس میں سم لیت ہو لیکن جو بھی جیون میں آ جائے سکھو کی دکھ سفلتا ہو کی بی فلتا ہار ملے کی جیت تمہارے بھی تر کوئی انترہی نہ پڑے تم تم اڈگ اکمب بنے رہو یہ تپ شریعہ ہے اس لئے تپ کے لئے کسی ہمالے کی گفہ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں وہ تو تپ سے بھاگنا ہے ہمالے کی گفہ میں کیا کھاک تپ ہوگا جیون چھنوتی ہے پرتی پل اور ہر چنوتی چھن جاتی کٹار کی طرح اسے پھول کی طرح سوئی کار کر لینا تپ شریعہ ہے اس لئے نہ تو سر کے بل کھڑے ہو نہ دھونی رم آو نہ بھبوت لگاؤ نہ جٹا جھوٹ بڑھاؤ نہ اپوا سے مرو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں پرمات مانے جیون میں سکھ اور دکھ کو بلکل سمتل بنایا ہے جیون میں ہر چیز سمتل ہے نہیں تو است بکھر جائے اس میں سمتل تا ہونی چاہیے جتنے سکھ اتنے دکھ جتنے رات اتنے دن جتنی سفلتائیں اتنی سفلتائیں تم دونوں کو سم بھاؤ سے لے سکو تو تب لیکن تمہاری ویاکیوں نے بڑی مشکل کر دی تمہاری ویاکیوں نے تمہیں معلوم کیا کیا سکھا رکھا ہے میرے حساب سے تب تو جیون کی سہج سادھنا ہے اسہج نہیں پر تیک وستو کو جس دن تم آسیس کی طرح سوئی کار کرنے کو راجی ہو جاؤ ہوگے اہو اہو بھاو سے جیون کے لئے بھی دھنیو دھوگے پرمات مرطیو کے لئے بھی بس اس دن جاننا کہ تمہارے بھی تر تب کا عویر بھاو ہوا ہے سکتے ہے اپنے سوئیم کی سنیتا کا مون کا نربی چار کا نربی عوستہ کا آنبھو اور تب ہے باہر جو جیون پھیلا ہے اسے سمبھاؤ سے دیکھنے کی درشتی پھر تیسرا سبد ہے سمی جان یہ سبد یوں تو ہندو سانستروں میں پایا جاتا منڈو کمرشد میں ہے بودھ سانستروں میں پایا جاتا جین سانستروں میں پایا جاتا لیکن جین انہیں اس سبد پر اپنی آدھار سلہ رکھی انہیں اسے بہم اللے مانا ہے لیکن اگر جین پنڈش سے پوچھو گے تو سمی جان کا عارف ہوتا ہے جو جیان جین ساسطر میں وہ سمی ی جیان جیان جین ساسطر میں نہیں کسی اور ساسطر میں ہے وہ اسمی ی جیان جین ساسطر ساسطر اجین ساسطر او ساسطر جین گرو گرو اجین گرو کگرو جین مندر میں بیٹھی پرتیما سدیو کسی اور مندر میں بیٹھی پرتیما کدیو اتنے عدھوس سبد کو اتنے پیارے سبد کو ایسا بگاڑ ایسا گندہ کیا سمی جان کا عارف ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک جان سمی سبد کا عارف ہوتا ہے ٹھیک جیسا ہے ویسا جان ایک ہی سرط پوری کرنی ضروری جین ہونا ضروری نہیں ہندو یا مسلمان ہونا ضروری نہیں ایک سرط پوری کرنی ضروری اور اس سرط میں تم بڑے چکت ہوگے تمہیں جین ہونا بہت ہونا ہندو ہونا مسلمان ہونا چھوڑنا ہوگا اگر سمی جان کو پانا ہے تو تمہیں ساری دھارنائیں چھوڑ دینی ہوگی جو تمہارے گیان کو سمی نہیں ہونے دیتی جب تم پہلے سے ہی کوئی دھارنہ لے کے چلتے ہو تو تم اسے کیسے دیکھو گے جو ہے تم تو وہی دیکھو گے جو تم دیکھنا چاہتے